احرام مصر کی تعمیر کیسے ممکن ہوئی؟ سائنسدان جواب جاننے میں کامیاب صدیوں پرانے احرام مصر عرصے سے لوگوں اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں سائنسدانوں کے لیے یہی سوال معاملہ بنا ہوا ہے کہ ہزاروں سال قبل کس طرح قدیم مصر میں اتنے بڑے احرام تعمیر کیے گئے مگر اب اس کا ممکنہ جواب سامنے آ گیا ہے درحقیقہ تریانیل کی ایک ایسی شاخ نے ساڑھے چار ہزار سال قبل گیزہ کے عظیم حرم یا حرم خوفوں کی تعمیر میں کردار ادا کیا تھا جو اب خوشک ہو چکی ہے پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ کس طرح قدیم مصر میں لاکھوں ٹن وزنی بلوکز کو احرام کی تعمیر کے مقام پر پہنچایا گیا محققین نے بتایا کہ دریانیل کی اس شاخ کے بغیر احرام کی تعمیر ممکن ہی نہیں تھی قاہرہ کے مضافات میں واقع احرام میں حرم خوفو سب سے بڑا ہے جس کی تعمیر کے لیے تئیس لاکھ بلوکز استعمال ہوئے تھے اور ہر بلوک کا وزن دھائی سے پندرہ ٹن کے درمیان تھا حرم خوفو اس وقت دریانیل کے کنارے سے چار کلومیٹر دور واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ سائنس دان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود تھا کہ آخر اتنے بھاری بلوکز کس کس طرح وہاں پہنچائے گئے سائنس دانوں کا کافی عرصے سے خیال ہے کہ ان پتھروں کو تعمیراتی مقام پر پانی کے راستے پہنچایا گیا تھا دوہزار تیرہ میں بحری احمر کے قریب ایک قدیم بندرگاہ کے مقام کا انکشاب ہوا تھا جہاں سے ان پتھروں کو کشتیوں پر لوٹ کیا جاتا تھا اس طرح احرام کے قریب بھی ایک بندرگاہ کی تعمیر کا انکشاف ہوا تھا اور زمانہ قدیم میں دریائنیل کے راستے کا تعین کرنے کے لیے سہرہ میں احرام کے قریب خدائی کی گئی تاکہ اس زمانے کے نبتاتی اثار دریافت کیے جا سکیں اس نئی تحقیق میں ثابت کیا گیا کہ ساڑھے چار ہزال سال قبل دریائنیل کی ایک شاخ احرام کی جانب موجود تھی تحقیق میں نبتاتی شواہد سے اندیا ملا کے دریائنیل کی اشاق تیرہ سو پچاس قبل مسیح تک خوش ہونے لگی تھی محققین نے بتایا کہ اس زمانے کے ماحول کو جاننے سے احرام کی تعمیر کا معاملہ حل کیا جا سکتا ہے